موسیقی اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف شاکت حضرت ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پاکستان کا تین تالیس ماہ یوم دستور آج منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد آئین کے بانیوں اور ملکی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے پاناما لیکس معاملہ سرکاری ٹی وی پر خطاب کی اجازت نہ ملی چرمیں تحریک انصاف عمران خان نے بنی گالا میں انتظام کر لیا تیاریاں مکمل کر لی گئیں کپتان آج شام چھے بجے قوم سے خطاب کریں گے پاناما کے صدر جوان کارلوز کا فرانس کے بیان پر سخت رد عمل فرانس نے فیصلہ واپس نہ لیا تو پیریس کی سرمایہ کاری روکی جا سکتی ہے جوان کارلوز کی دھمکی کہتے ہیں ٹیکس چوری لیندین کی تحقیقات کرائی جا سکتی ہیں بھارٹی ریاست کرالہ کے مندر میں آتش بازی کے دوران آگ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد چھاسی ہو گئی واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم بھارٹی وزیراعظم کا مرنے اور زخمی ہونے والوں کے لیے معافضے کا اعلان پشاور میں حیات آباد اور سربند کے علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن آپریشن میں اکسٹھ افغان باشندوں سمیں سو سے زیادہ مشتبہ فراز زیر ہی راست اسلاح اور سیکرو گولیاں بھی برامد اور آئندہ چوبیس گھنٹے میں ملتان بہاولپور مکران ڈیویجن سمیت ملک کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان آج اور کل بارشوں سے مارا کند ہزارہ گلگت بلتستان کشمیر میں مزید لینڈ سلائڈنگ کا خرشہ ہیڈلینڈز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک یہاں آپ کو آئی ایس پی آر کے بیان کے حوالے سے بتاتا چلیں بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کے نیزہ پیچ سیکٹر پر بلہ اشتیار فائرنگ کی گئی ہے بھارتی فائرنگ اور شیلنگ رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہوئی تھی بھارتی فائرنگ سے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی پاک فوج کا بھارتی فائرنگ کا موتوڑ جواب جوابی کاروائی سے بھارتی توپے خاموش ہو گئی بھارتی فائرنگ سب چار بچ کر پینتالیس منٹ تک جاری رہی آپ کو بتاتا چلیں بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کے نیزہ پیچ سیکٹر پر بلہ اشتیار فائرنگ کی گئی بھارتی فائرنگ اور شیلنگ رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہوئی تھی بھارتی فائرنگ سے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی پاک فوج کا بھارتی فائرنگ کا موتوڑ جواب جوابی کاروائی سے بھارتی توپے خاموش ہو گئی بھارتی فائرنگ سب چار بچ کر پینتالیس منٹ تک جاری رہی آپ کو بتاتا چلیں بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کے نیزہ پیچ سیکٹر پر بلہ اشتیار فائرنگ کی گئی ہے بھارتی فائرنگ اور شیلنگ رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہوئی بھارتی فائرنگ سے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور اب آپ کو بتائیں بھارتی خفی اجنسی رو کا حاضر سرویس ایجنٹ پکڑے جانے کے بعد بھارتی وارڈا سیکیورٹی فورس نے کمزرفی کا ثبوت دیتے ہوئے رات گئے نیزہ پیچ سیکٹر پر بلہ اشتیار فائرنگ کر دی تہاں پاکستانی فورس کی جوابی کاروائی میں بھارتی کیم میں موت کا سا سکوچھا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب بھارتی فورس نے نیزہ پیچ سیکٹر پر بلہ اشتیار فائرنگ کی اور شیلنگ بھی شروع کر دی بھارتی فائرنگ رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہوئی جو چار بچ کر پینتاریس منٹ تک جاری رہی تہاں اس کے نتیجے میں کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ کا پاکستانی فورس نے بھرپور جواب دیا جس کے نتیجے میں بھارتی کیم میں مکمل خاموشی چھا گئی واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پاک فوج نے بھارتی خفیہ اجنسی روک کا حاضر سرویس افسر کربوشہ یادف کو گرفتار کیا تھا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اپنی پوزیشن واضح کرنے میں ناکام رہا ہے جس کے بعد اس معاملے سے عالمی میڈیا کی نظریں ہٹانے کے لیے پاگلپن کا مظاہرہ شروع کر دیا ہے پاکستان کا 43 ماہ یوم دستور آج بنایا جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد آئین کے بانیوں اور ملکی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے پاکستان میں آئیوں میں دستور منایا جا رہا ہے ملک میں 43 برس سے متفقہ آئین ہے اپرل 1973 کو منظور کیے گئے آئین کو پاکستان کا متفقہ آئین کہا جاتا ہے اکثر حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کیلئے 1973 کے آئین میں مرزی کی ترامیم کی تاہم بیپلس پارٹی کی گزرشتہ حکومت نے اس آئین کو اثر شکل میں بہار کیا اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے وہ تمام اختیارات وزیراعظم کو واپس منتقل کر دیئے جو آئین کے تحت وزیراعظم کے تھے قومی سمبلی کے سپیکر آیا صادق نے یوم دستور کے موقع پر کہا کہ آئین ہمیں متحد کرتا ہے 43 سال قبل منتقب جمہوری حکومت نے آئین دیا مشرقی بائی پاس کے قریب سیکیورٹی فورسیز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کے تبالے میں تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے مشرقی بائی پاس کے قریب ہونے والے مقابلے میں تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہلاک دہشتگرد اغوا برائیت آوان سمیت متحدد وارداتوں میں ملویز تھے جبکہ مختلف واقعات میں پولیس کو بھی مطلوب تھے تہام آج اطلاع ملنے پر کاروائی کی گئی اور تینوں دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا فائرنگ کے بعد سرچ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے قبضے سے بھاری اسلہ اور گولہ بارود بھی برامت ہوا ہے لاہور پولیس نے شہر کے مختلف گرجہ گھروں کے اطراف میں گرینڈ سرچ آپریشن کیا کاروائی کے دوران نامکمل شناختی قوائف پر 35 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا لاہور میں دہشتگردی کے خطشات کے پیشے نظر شہر کے مختلف گرجہ گھروں کے اطراف میں پولیس نے گرینڈ سرچ آپریشن کیا سرچ آپریشن کے دوران پولیس کی بھاری نفری نیک رائداروں کے قوائف کی تصدیق کی جبکہ اس دوران نامکمل شناختی قوائف کے باعث 35 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا پولیس نے شناختی جانچ پرطال کے لیے ناظرہ کے بائیومیٹک ڈیوائز کا استعمال کیا پولیس کا کہنا ہے کہ جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان سے تفتیش جاری ہے شناختی قوائف کی تصدیق پیش کرنے والے کو رہا کر دیا جائے گا پشاور کے علاقے بشیر آباد کے ایک گھر میں گیس بڑھنے سے چار افراد جانباک ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گھر میں گیس لکھی سے رہائشوں کی حالت غیر ہو گئی اور دم گھٹنے سے چار افراد حلاق ہو گئے حاصل میں جانباک ہونے والے افراد میں باپ بیٹا اور بتیجے سمیت ایک مہمان بھی شامل ہے ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ گھر کے اندر گیس بڑھنے سے واقعہ پیش آیا تاہم امدادی کاروائیوں کے بعد گھر سے گیس کی شدت کو ختم کر دیا گیا ہے جبکہ جانباک افراد کی لاشیں پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں ڈیریکٹر جنرل سندھ رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے نوے روز ریمان پر رینجرز کے زیرہ ہراست ملزمان سے پولیس کو بھی تفتیش کی اجازت دی 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 جی رینجر سندھ میجر جنرل بلال اکبر نے کراچی پولیس افسران کے احزاز میں زہرانہ دیا جس میں پولیس چیف سمیت رینجرز اور پولیس نے آلہ حکام نے شرکت کی اس موقع پر ڈی جی رینجرز اور کراچی پولیس چیف کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں کراچی میں جاری آپریشن تیز کرنے اور بھارتی خفیہ اجنسی رو کے دیگر سرگرمیوں پر مزید توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ملاقات میں آپریشن کے دوران گرفتار ملزمان کی تفتیش بہتر بنانے پر بھی زور دیا گیا جبکہ ڈی جی رینجرز نے پولیس چیف مشتاق مہر کی درخواست پر انصداد دہشتگردی کی عدالت کی طرف سے دیے جانے والے نوے روزہ ریمانٹ پر رینجرز کی زیرے ہراست ملزمان سے پولیس کو بھی تفتیش کی منظوری دے دی خبریاں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ملاور بھٹو زردائی نے سینئر لیڈرشپ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے ملاور بھٹو کی زیرہ صدارت اجلاس میں پنامہ لیگز کے معاملات زیرہ گو رائیں گے آپ کو بتا چلیں پنامہ لیگز کے معاملے پر اسلام آباد کے ایوانوں میں حل چل مجھ گئی ملاور بھٹو زرداری نے سینئر لیڈرشپ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے ملاور بھٹو کی زیرہ صدارت اجلاس میں پنامہ لیگز کے معاملات زیرہ گو رائیں گے آپ کو بتا چلیں پنامہ لیگز کے معاملے پر اسلام آباد کے ایوانوں میں حل چل مجھ گئی بلاول بھٹو زرداری نے سینئر لیڈرشپ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے بلاول بھٹو کی زیر سرد اجلاس میں پنامہ لیگز کے معاملات زیرے ہو رائیں گے آپ کو بتاتے چلیں پنامہ لیگز کے معاملے پر اسلام آباد کے ایوانوں میں حلچن مجھ گئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے سینئر لیڈرشپ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے بلاول بھٹو کی زیر سرد اجلاس میں پنامہ لیگز کے معاملات زیرے ہو رائیں گے آپ کو پنامہ لیکس کے حوالے سے بتا رہے ہیں پنامہ لیکس کے معاملے پر اسلام آباد کے ایوانوں میں حلچر مجھ گئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے سینئر لیڈرشپ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے بلاول بھٹو کی زیرے صدارت اجلاس میں پنامہ لیکس کے معاملات زیرے گور آئیں گے آپ کو بتا چلیں پنامہ لیکس کے معاملے پر اسلام آباد کے ایوانوں میں حلچر مجھ گئی بلاوال بھٹو زرداری نے سینئر لیڈرشپ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے اور اب آپ کو ٹنڈویال آیار سے خبر دیتے ہیں کہ مکرانی محلہ ایدراباد کے ریائشی محمد علی برہو کی دس سالہ بچی کو مولا علی قدم سے اغوا کر کے لڑکی کو فروخت کرنے کے علم کرنے والے خواجہ سراغ کو پکڑ لیا گیا ہے مذکورہ خواجہ سراغ نے دس سالہ بچی گلزادی کو ٹنڈویال آیار میں کسی کو چار ہزار روپے میں فروخت کیا تھا پتہ چلنے پر شہریوں اور مذکورہ بچی کے خاندان کے افراد نے خوب دھلائی کرنے کے بعد ٹنڈویال آیار پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات لینے کیلئے ہم نے ٹنڈویال آجار سے روز نے اس کے نمائندے افضل عباسی سے رابطہ کیا ہے جی افضل عباسی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی میں آپ کو بتاؤں گے پندرہ روز قبل مکرانی میلہ حیدر آباد کے ریایشی محمد علی بروئی کی دس سالہ بچی کو نامعالم افراد نے مولا علی قدم سے اقویٰ کر کے لے گئے جو کہ تاہل تک بچی بازیاب نہیں ہو سکی مسکرہ بچی کے والد نے حیدر آباد کے تھانہ مکی شاہ میں ریپورٹ جز کرائی جس پر پولیس میں کاروائے کرتے ہیں بچی کو اقویٰ کرنے والے خواجہ سرہ کو گریفتار کر لیا پولیس کے مطابق خواجہ سرہ نے بچی کو ٹرنولیار میں چار آزار روپے میں کسی کو فروغ کر دی جس کی نشاندری پر ٹرنولیار پہنچے ہیں جہاں بچی کے اہلے کھانا کے افراد نے مشکلہ سکی خوب درائی کی جب ہم نے بچی کی ماں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میری دس سالہ بچی کو مسکرہ خواجہ سرہ نے پندہ روز قبل اقویٰ کر کے کسی کو فروغ کر دیا ہے اور یہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ اس نے میری لڑکی کو ٹرنولیار میں کسی کو چار آزار روپے فروغ کیے اس کی نشاندری پہ اس کے حملہ ٹرنولیار آئی ہوں جبکہ میری بچی کی اقویٰ کے ایپورت حضابات کے تھانہ مکی شاہ میں درجے ان کا مزید کہنا تاکہ مسکرہ شک کو مکی تھانے کو دیں گے تاکہ میری بچی کو بازیہ پر آیا جا سکے افضل عباسی مزید ہمیں بتائے گا کیا اس مقدمے کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور یہ علاقہ کون سا ہے ٹرنولیار کا جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علاقہ ہے ٹرنولیار بابا مہلا جہاں اس کو کیا نہ میں وہاں بٹھایا گیا اہلے کھانا وغیرہ ان کے آئے تو وہاں ان کو پکڑ کے اس کو خوب مارا دی ہے بچی جو ہے وہ ہیڈر آباس کی ہے مکی شاہ سانے میں ان کی ریپور بھی درجے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے جی افضل آباسی بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں آپ کو کراچی سے خبر دیتے چلیں اے این ایف کی ہیدر آباد میں کاروائی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم بشیر کے قبضے سے بیس کلو ہشیش بھی برامت کی گئی ہے آپ کو بتا چلیں کراچی اے این ایف کی ہیدر آباد میں کاروائی ہوئی ہے کاروائی کے نتیجے میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم بشیر کے قبضے سے بیس کلو ہشیش بھی برامت کی گئی ہے آپ کو کراچی سے خبر دے رہے ہیں اے این ایف کی ہیدر آباد میں کاروائی ہوئی ہے کاروائی کے نتیجے میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم بشیر کے قبضے سے بیس کلو ہشیش بھی برامت کی گئی کراچی میں سے اکران روڈ پر زائرین کی بس کو حادشہ پیس آنے سے خواتین اور بچوں سمیت تین افراد جہنبک اور بیس سے زائد زکمی ہو گئے زائرین کی بس شانورانی جا رہی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی جس سے تین زائرین جہنبک ہو گئے جبکہ واقعے میں بیس سے زائد افراد زکمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا زکمیوں میں سے پانچ افراد کی حالت انتہائی تشویشنک بتائی جاتی ہے واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد کراچی سے ریسکیو ٹی میں روانہ کر دی گئی ہیں اور اب خبریں شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے کومی ٹی ٹوینڈی ٹیم کے نو منتقیب کپتان سرفراز احمد کی اہلیہ سیدہ خوشبقت نے اپنے خواہنگی پرفارمنس کی تعریف کرنے کی بجائے بارتی ٹیم کے کپتان مہندرہ سنگھ دھونی کیوں لیجنڈ قرار دے دیا ہے آپ کو مزید بھی بتائیں کہ ان کا کیا کہنا تھا آپ کو اس سے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے لیکن آپ کو اگلی خبر کی جانب لے کے چلتے اور بتاتے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر میں ڈاکٹرز کی غفلت سے تینتیس سالہ جمیلہ بی بی جانبک ہو گئی مید کو دیکھ کر صدمے سے مامو آمیر علی بی جانبک علاقے میں کوہرام مچ کیا جبکہ لوائیکین نے مید کو روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا ہے اس پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے پنڈی بھٹیاں جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتاتے سے لیں پنڈی بھٹیاں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ڈاکٹرز کی غفلت کے نتیجے میں تینتیس سالہ جمیلہ بی بی جانبک ہو گئی ہے مید کو دیکھ کر صدمے سے مامو آمیر علی بی جانبک ہو گئے علاقے میں کوہرام مچ کیا جبکہ لوائیکین نے مید کو روڈ پر رکھ کر احتجاج بھی کیا ہے اور احتجاج اس وقت جاری ہے آپ کو پنڈی بھٹیاں سے خبر دے رہے ہیں جہاں ڈاکٹرز کی غفلت سے تینتیس سالہ جمیلہ بی بی جانبک ہو گئی ہے مید کو دیکھ کر صدمے سے مامو آمیر بی جانبک ہو گیا علاقے میں کوہرام مچ کیا جبکہ لوائیکین نے مید کو روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا ہے آپ کو پنڈی بھٹیاں سے خبر دے رہے ہیں پنڈی بھٹیاں میں ڈاکٹرز کی غفلت سے تینتیس سالہ جمیلہ بی بی جانبک ہو گئی ہے مید کو دیکھ کر صدمے سے مامو آمیر علی بی جانبک ہو گئے علاقے میں کوہرام مچ کیا جبکہ لوائکین نے میت کو روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا ہے فیساباد کے نوہ علاقے مامو کانجن میں زہریلی گولیاں کھانے سے دو کم سن بچے جہاں بک ہو گئے بچوں کی والدہ نے رات گئے گندوں میں رکھنے والی گولیاں گھر کے آہاتے میں رکھی تھی کہ کم سن بچوں نے ٹاکیاں سمجھ کر نگل لی جس کے باعث ان کی حالت غیر ہو گئی اور اسپتال میں دم توڑ گئے جہاں بک ہونے والے بچوں میں ڈیر سالہ عبداللہ اور دو سالہ شام شامل ہیں جن کی لاشیں گھر آنے پر کوہرام مچ گیا اور والدہ اپنے کیئر پر آہیں بھر بھر مار مار کر روتی رہی کوہارٹ نیجی تعلیم ادارے کا افتداء ایم اینے شہریار خان افریدی نے پٹی کاٹ کر کیا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اس جدید دور میں تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے تقریب کا مزید حوال جانتے ہیں کوہار سے محمد یاسین کی اس ریپورٹ میں کوہارٹ ایڈمیسن سکور سسٹم راول پنڈی روڈ کی اوپننگ سرمنی کے موقع پر قومی اسمبلی ممبر پاکستان تحریک انصاف شہریار خان افریدی نے افتتائی پٹی کاٹی مہمان خصوصی کے فرائز بھی قومی اسمبلی ممبر شہریار خان افریدی نے سرانجام دیئے پاکستان تحریک انصاف زلی رینما ملک اقبال انٹرا پالٹی صدارتی امیدوار افتاب عالم خوشال خان خٹک یونیورسٹری کرک ڈپٹی کنٹرولر رحیم اور سلیم خان مروت ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر مہمان خصوصی قومی اسمبلی ممبر شہریار خان افریدی نے اپنے خطاب میں کہا گے اس جدید دور میں تعلیم وقت کی ضرورت ہے قدرت الہی نے بھی اسمانی کتابوں کے ذریعے تعلیم کو فروغ دیا اور جہالتوں کے اندھیروں کا خاتمہ کیا اور آج پوری دنیا تعلیم کے زیور سے آرستہ ہے اور آج یورپی ممالک تعلیم کے زیور سے آرستہ ہیں تو ترقی پذیر بھی ہیں اور دشمن کو جواب بھی دے سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کل کے میماروں کے لیے پرائمری بنیاد ہے اور پرائمری سکولوں میں اچھی تعلیم میسر ہوگی تو نہ صرف ملک کی بنیادیں مضبوط ہوں گی بلکہ طالب علموں کو آگے بڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور دنیا افق پر پاکستان کا نام روشن ہوگا کیمرمن جلال خان کے ساتھ محمد یسین روز نیوز کو ہا من سیرہ میں بارش کی وجہ سے شہرہ کاغان پر جگہ جگہ سے لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ بددستور جاری ہے جس کی وجہ سے ہزاروں افراد محصول ہو کر رہ گئے ہیں کنگول پارس بیلا سچا روڈ کئی مقامات پر روڈ مکمل طور پر لینڈ سلائڈ ہو چکا ہے موسم گرمہ کے شروع ہوتے ہی ہر سال لاکھوں کی اتعداد میں سیاہ وادی کا آغان دیکھنے آتے ہیں تاہم روڈ کی بندش اور روڈ کو کھولنے والے ٹھیک دار کی جانب سے کام میں سوس روی کے باعث سیاہ اور مقامی افراد تکلیف سے دو چار ہیں ازاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں گلگی بلتستان میں بھی متاثرہ علاقوں میں شہریوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی محکمہ موسمیات نے مالاکرن ہزارہ ڈویجن گلگی بلتستان اور کشمیر میں مزید لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا ہے بارش سے متاثرہ علاقوں میں بحالی سے پہلے ہی پھر آسمان برس پڑا ازاد کشمیر میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں مزفرہ باد راولہ کورٹ نیلم اور ہٹیاں میں لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومتی اداروں کے پاس قدرتی آفاظ سے نمٹنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے ازاد کشمیر کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہونے سے انتظامین ادراؤں ندین آلوں کے قریب آباد لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے گلگل بلتستان کے علاقے شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ سے خوف زدہ لوگوں نے محفوظ مقامات کا رکھ کر لیا چکسیر میں خوراک اور پشمان میں پانی کی قلت کا سامنا ہے گلگل کے بعض علاقوں میں سات روز بعد بھی بچلی کی سپلائی بحال نہیں ہو سکی پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں اندادی سرگرمیاں جاری ہیں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مالاکن ہزارہ ڈیویجن گلگل بلتستان اور کشمیر میں مزید لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے کمبر میوسیپل کمیٹی کے مراسمین نے کمبر شہر میں صفائی کرنا بند کر دی شہر کے چاروں اطراف گندگی کے دھے اور سیورش کا گندہ پانی بھی راستوں پر جمع ہونے لگا شہریوں کو آنے جانے میں سکت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کمبر میوسیپل کے مراسمین میں شہر کے اندر صفائی کرنا بند کر دی ہے جس کی وجہ سے شہر کے چراہوں اور محلوں میں گنگی اور گٹروں کا گندہ پانی موجود ہونے سے شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں اور پپلز پارٹی شہید بھٹو کے رہنماؤں نے اس عمل کے خلاف بھو کرتال کر رکھی ہے جہاں شرکہ کہتے ہیں کروڑوں روپے کی بجٹ موجود ہونے کے باوجود کمبر میں پرانی نالیوں والا ناکارہ سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے ہر آئے روز سیوریش کا گندہ پانی راستوں میں جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں جلد کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کمبر میں میوسیپل کے کرپٹ سی ایم بھی کرپشن میں ملویس ہیں کتنے ہی ماں سے کمبر شہر میں ٹی ایم اور مقرر نہیں کیا گیا ان کا مطالبہ کیا کہ ڈی سی کمبر اور کرپ میوسیپل عمل درامت کو پوری طور پر ہٹا دیا جائے یہاں آپ کو خبر جاتے چلیں وزیراعظم نواز شریف کل ایک روزہ دورے پر کراچی جائیں گے وزیراعظم تھرکول اور پی اے ایف بیس تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم سے گورنر اور وزیراعلا سندھ بھی ملاقات کریں گے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم نواز شریف کل ایک روزہ دورے پر کراچی جائیں گے وزیراعظم تھرکول اور پی اے پی اے ایف بیس تقریب میں شرکت بھی کریں گے وزیراعظم سے گورنر اور وزیراعلا سندھ ملاقات بھی کریں گے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم نواز شریف کل ایک روزہ دورے پر کراچی جائیں گے وزیراعظم تھرکول اور پی اے ایف بیس تقریب میں شرکت کریں گے آپ کو مزید بتائیں وزیراعظم سے گورنر اور وزیراعلا سندھ ملاقات بھی کریں گے مزید خبریں شامل کریں گے ویلکم بیک اور آپ شامل کرتے ہیں بینور قوامی خبریں بھارت نے فرانس اور اسرائیل کے بعد امریکہ سے بھی جدید ٹیکنالوجی کے حامل چالیس ڈرونز خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے بھارت ایک معاہدے کے دہت اسرائیل سے ڈرونز تیارے پہلے ہی خرید چکا ہے جبکہ فرانس سے چھتیس جنگی تیارے خریدے گا جس کے بعد بھارت نے امریکہ کا رخ کیا ہے اور امریکہ سے چالیس انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے حامل پریڈیٹرڈ ڈرونز خریدنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور اس حسلے میں امریکی حکام سے بات چیت بھی شروع کر دی ہے ڈرونز کی خریداری کا مقصد پاکستان اور چین کے بارڈر پر نظر رکھنا ہے بھارتی عسکری حکام کا کہنا ہے کہ پریڈیٹر ڈرونز کی خریداری کا مقصد بھارتی نیوی کو جدید تقاضوں سے ہم آہم کرنا ہے تاکہ بہر ہند میں موجود دشمن پر باہسانی رضا رکھی جا سکے بھارتی ریاست کرالہ کے ایک مندر میں آگ لگنے سے حلاق ہونے والے افراد کی تعداد پچاسی ہو گئی جبکہ جلس کر زکمی ہونے والے افراد کی تعداد دو سو پچاس سے زائد ہو گئی ہے بھارت کے ہوم منسٹر کا کہنا ہے کہ مندر میں آگ آتش بازی کے دوران لگی تاہم اب آگ پر کابو پا لیا گیا ہے ہوم منسٹر کا کہنا ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق حلاق ہونے والے افراد کی تعداد چھاسی ہو گئی ہے جبکہ دو سو پچاس سے زائد زکمی ہیں آگ لگنے کے فوری بات پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی جنہوں نے امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے لاشوں اور زکمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق آگ سے جلس کر زکمی ہونے والے متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے ادھر استمبول میں بس ٹیشن کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد زکمی ہوئے گیر ملکی خبر اصائدار کے مطابق دھماکہ بس ٹیشن کے قریب ہوا جس کے بعد لوگوں میں بھدر مجھ گئی دھماکہ اس قدر شدید نویت کا تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی جس کے بعد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور بس ٹیشن کو سیل کر دیا گیا تاہم دھماکہ کے نتیجے میں حلاقتوں کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ دھماکہ کی نویت کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم واقعہ خودکش معلوم نہیں ہوتا دھماکہ اس وقت کیا گیا جب بس ٹیشن اور علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے امریکی وزیر خارجہ جان کیری ہفتے کے روز اچانک دورہ پر کابل پہنچ گئے جہاں انہوں نے صدر اشرف گنی اور چیف اگزیکٹیف عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی اور طالبان سے ان مذاکرات اور اس سلسلے میں افغانستان کے لیے اپنی حمایت کا عظم دورایا افغان صدارتی محل میں افغان صدر اشرف گنی کے ساتھ مرترکہ پریس کانفرنس کے دوران جان کیری نے کہا کہ امریکی اور افغان حکام طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں کیری نے اپنے اس غیر اعلان یا دورے کے دوران چیف اگزیکٹیف عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی تہاں وہ اس پریس کانفرنس میں شریک نہ ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے افغان حکام کو یقین دلایا کہ امریکہ افغانستان کو اسکریت پسندوں کی جنت نہیں بننے دے گا اور اس حوالے سے ہر قسم کا تعاون کرے گا واضح رہے کہ افغان طالبان نے گزشتہ ہفتے افغان حکومت سے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا شمالی کوریا نے بینل براؤزما بیلسٹک میزائل کے لیے ڈیزائن کیے گئے ایک انجن کا کامیاب تجربہ کر لیا شمالی کوریا کی سرکاری خبر رسائے جنسی سی این اے کے مطابق یہ نئے قسم کا ایسا انجن ہے جو امریکہ پر بھی ایٹمی حملہ کرنے کی صلحہ اترکتا ہے جبکہ اس تجربے کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کام جونگ ان بھی موجود تھے اور تجربے کی کامیابی کے بعد رہنما کام جونگ نے کہا کہ اب ملک سرزمین امریکہ سمیت دنیا کے کسی بھی بری بدرو تک حملہ کرنے کی صلاحیت سے لیس ہو گیا ہے ادھر امریکہ میں وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کو ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے جسے خطے میں مزید عدم استقام پیدا ہو اور اسے کسی کے بجائے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جسے وہ اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کر سکے مارچ میں بھی شمالی کوریا نے کہا تھا کہ اس نے اس طرح کے چھوٹے جھوری ہتھیار تھیار کیے ہیں جو بیلسٹک میزائل کے ذریعے دا کے جا سکتے ہیں تہاں ماہرین اس کے اس دعوے پر سوال اٹھاتے رہے ہیں شمالی کوریا نے گزشتہ جنوری میں جھوری تجربہ کیا تھا جس کے بعد امریکہ اور آرمی برادری نے اس پر سکت پابندیاں آئیت کر دی تھی شمالی کوریا کی اس کاروائیوں کے بین القوامی سطح پر سکت تنقید ہوئی ہے یاد رہے کہ چند روز قبل بھی امریکہ نے شمالی کوریا پر مزید نئی پابندیاں آئیت کی تھی اس کے ساتھ ہی بلیڈن پہنچتا ہے اپنے اکتام پر مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز